حضراتِ محترم آج چاند کی تاریخ چوبیس ہے اتوار کا دن گزار کر جو شبائی گی و شبہ مہراجِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی اسی مناسبت سے آج ہم نے چاہا کہ حضور بنور سراپا نور سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شبہ مہراج کا معاملہ اور واقعہ مختصراً آپ کے سامنے پیش کریں اسی مناسبت سے میں نے قرآن کریم کی آیتِ کریمہ کی تلاوت کی اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءت فرماتا ہے سبحان اللہ سراب عبدہی لیل من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصا اللہ بارکنا حوله لنوریه من آیاتنا انہو هو السمیع والبصیر حضراتِ محترم امامِ عشق و محبت سرکار علیہ حضرت فاضرِ بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے جہاں دیگر انداز میں رسولِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مدخور سنا کی ہے تحریف و توصیب کی ہے امامِ عشق و محبت نے قصیدِ محراجیہ بھی دکھا بڑا نیرالہ ہے اور بڑا انداز لا جواب ہے اس کے کچھ شیر میں آپ کے سامنے رکھوں اور دیکھیں کہ آپ عالی حضرت نے قصیدِ محراجیہ کی شکل میں جو محراج کا واقعہ اور محراج کی منظر کشی کی ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے فضل سے روحانی اعتبار سے امامِ عشق و محبت واقعہ اور محراج میں رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نظارہ کر رہے تھے فرماتے ہیں وہ سرورِ کشورِ رسالت سبحان اللہ اس محراج جو ہے پورا اس کو محبت والا واقعہ ہے یہ کل بھی منافقوں کو حجم نہیں ہوا اور آز بھی منافق صفت جو لوگ ہیں ان کو یہ واقعہ حضم نہیں ہوتا کل بھی جب میرے آقا نے واقعہِ محراج کی تفصیل مکت المقرمہ میں آکر کے بیان فرمائی تو ایمان لانے والے مخلص صحابی ہوئے اور جنہوں نے انکار کیا وہ دشمنانِ سلام تھے منافقین تھے حضراتِ محترم اس لیے بزرگانِ دین فرماتے ہیں کہ واقعہِ محراج یہ سناقہ عشق و محبت والا معاملہ ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں وہ سرورِ کشورِ رسالت سبحان اللہ وہ سرورِ کشورِ رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے سبحان اللہ وہ سرورِ کشورِ رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے نئے نرالِ طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لئے تھے سبحان اللہ نئے نرالِ طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لئے تھے سبحان اللہ آپ بھی کبھی میزبان بنے ہوں گے کبھی مہمان بنے ہوں گے میزبان جو لوگوں کو بلا کر اپنے گھر میں مہمانی کرتا ہے مہمان جو جاتا ہے آپ اور ہم سبھی کبھی نہ کبھی میزبان بھی ہوئے اور کبھی نہ کبھی مہمان بھی ہوئے مگر سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ میزبان ہے مصطفیٰ مہمان ہے انداز تو دیکھئے سبحان اللہ آپ اپنے مہمان کے لیے کتنا انتظام کریں گے کون کون سی چیزیں مہیا کریں گے رب زلجلال نے اپنے محبوب کو جب بلایا تو سب جانتے ہیں کہ بلکل بلانے کا انداز بھی نرالہ اور انتظامات بھی نرالے تھے آلہ حضرت وہی کہتے ہیں نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے سبا رب آپ اپنے مہمان کو بلانے کے لیے قیمتی سے قیمتی گاڑی پہنچا سکتے ہیں بہت پیسے والے ہیں تو عرب پرین بھی پہنچا سکتے ہیں مگر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے کون سی سواری پہنچائی سبعان اللہ برات بھیجا حضرت جبریل امی کو بھیجا جنتی لباس پہنچایا سبعان اللہ اور فرشتوں کا ایک مجمع لشک لشکر بھیجا اللہ اکبر عالی حضرت وہی کہتے ہیں وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جل وگر ہوئے تھے نئے نرانے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے فرماتے ہیں سبعان اللہ وہاں فلک پر یہاں زمینے رچیتی سادی مچیتی دھومے سبعان اللہ سبعان اللہ تو آپ بولتے رہے ہیں تو مجھ کو بھی اچھا لگے گا یہ بڑا مطلب اس واقعے کو جب پڑھو تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اس کو رسول میں سبعان اللہ فرماتے ہیں وہاں فلک میں یہاں زمینے رچیتی سادی مچیتی دھومے سبعان اللہ ادھر سے انوار ہستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے سبعان اللہ ادھر سے انوار ہستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے فرماتے ہیں سبحان اللہ نمازِ اقصہ میں تھا یہی سر کہ ظاہر ہو معنی اول و آخر سبحان اللہ مسجدِ اقصہ میں میں میرے مصطفیٰ نے دو رکات نماز پڑھائی تمام انبیاء و مرسلین مقتدی مقتدہ میرے مصطفیٰ سبحان اللہ عالی حضرت کہتے ہیں نمازِ اقصہ میں تھا یہی سر کہ ظاہر ہو معنی اول و آخر کہ دست بستا ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے سبحان اللہ جو سلطنت آگے کر گئے تھے جو پہلے حکومت کر گئے اللہ کی طرف سے نبی بن کر کے تشریف لائے اللہ اکبر وہ تمام انبیاء و مرسلین آج میرے مصطفیٰ کے پیچھے دست بستا کرے ہیں سبحان اللہ نمازِ اقصہ میں یہی راز تھا نماز اقصہ میں یہی بیعت تھا اللہ تبارک و تعالی نے اسے ظاہر کر دیا جو شروع سے لے کر آخر تک مصطفیٰ کا ختمہ پڑھتے رہے آج ان سب کو رب زلجلال لے مسجد اقصہ میں اکھٹا کر کے مصطفیٰ کو مقتدہ مصطفیٰ کو امام بنا کر انہیں مقتدی بنایا اور جو وعدہ ہوا تھا کہ جب میرے محبوب تمہارے درمیان تشریف لائے تو ان پر ایمان لانا سب نے اقتداء کر کے اس البابولی پر لبیک کہا سبحان اللہ نماز اقصہ میں تھا یہی صرف کہ ظاہر ہو معنی اول واقر دست بستا ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگئے کر گئے تھے سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر امام اس کو محبت فاضل بن علی فرماتے ہیں وہی ہے اول وہی ہے آقر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطل یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے ان بدبوداروں کا کیا عقیدہ ہے ہمیں کیا لینا دینا ہمارا عقیدہ یہ ہے مصطفیٰ اول بھی ہے مصطفیٰ آخر بھی ہے مصطفیٰ ظاہر بھی ہے مصطفیٰ باطل بھی ہے قرآن کی ستائیس میں پارکی آیت اس پر دان لے فرماتا ہے رب زجلال جب حضرت جبریل امیر ان صفات کے ساتھ مصطفیٰ کو سلام کیا مصطفیٰ فرماتے جبریل یہ صفات تو میرے رب کی ہے سبحان اللہ یہ صفات جس سے تم نے مجھے سلام کیا یہ صفات تو میرے رب کی ہے رب زجلال کی طرف سے جبریل امیر ذکرتے ہیں یا رسول اللہ یقینا یہ صفات رب کی ہے مگر یہ صفتوں کا متصف اللہ میں آپ کو بھی بنایا ہے سبحان اللہ آج مجھے حکم ہوا ہے مصطفیٰ آپ کی بارگاہ میں ایسے ہی سلام کیا جائے حضرت کہتے ہیں وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطل اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی کی طرف گئے تھے سبحان اللہ حضرت محترم یہ بام عشق محبت کے کرام ہے اللہ اکبر وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطل حضرات اگر اسی پر تشریع کریں گے پورا ٹیوی خطر ہو جائے گا ایک سیر پڑوں اور آگے پڑوں فرماتے ہیں تبارک اللہ شان تیری سبحان اللہ اس قبالے انداز بولیں گے بڑا اچھا لگے گا سبحان اللہ فرماتے ہیں تبارک اللہ شان تیری تبھی تضیق زیبہ ہے بے نیازی بے شک سبحان اللہ یعنی اللہ تیری شان بے نیاز ہے تبارک اللہ شان تیری تضیق زیبہ ہے بے نیازی کہیں وہ جو سے لنکرانی کہیں تقاضے وشال کے تھے سمجھ میں نہیں آئے گا ابھی جب تک ترہ سے سمجھایا نہ جائے یعنی عرض کرتے ہیں اللہ تیری شان بے نیاز ہے تیرے پیارے کلیم موسیٰ علیہ السلام نے تجھے دیکھنے کی خواہش کی تیرا جنبہ دیکھنے کی خواہش کی تیرا دیدار کرنا چاہا تو جواب ملتا ہے لنکرانی ہرگز نہیں دیکھ سکتے پیارے کلیم تم ہمیں نہیں دیکھ سکتے ہو کیا کلیم عرض کرے تب بھی دیدار نہ ہو حبیب عرض نہ بھی کرے بس طرح استراحہ پر آرام فرما رہے ہو بلا کر کے دیدار عطا فرمایا جا رہا ہے تبارک اللہ شان تیری تجھے کو زیبہ ہے بے نیازی کہیں وہ جو سے لنکرانی کہیں تقاضے وشال کے تھے سبحان اللہ تیری شان بے نیاز ہے میرے مولا تیری شان عرفہ وعالہ ہے مولا کہیں تبارک اللہ شان تیری تجھے کو زیبہ ہے بے نیازی سنا ہوگا آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کو دیکھنا چاہا تھا اس سوال ہوتا ہے دیکھنا کیوں چاہا اس کی وجہ علماء نے بیان فرمائی کہ جب رب نے اللہ نے حضرت موسیٰ قریب اللہ سے باطن کی کلام کیا تو کلام میں آپ کو ایسی لذت محسوس ہوئی ایسی کیفیت محسوس ہوئی ایسا سرور میرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے خیال کیا کہ رب سے کلام کرنے کا جب یہ مزا ہے تو دیکھنے کا عالم کیا ہوگا اسی بے خدیب حضرت قریب اللہ نے عرض کیا رب بے اردی رب بے اردی تجھے دیکھنا چاہتا ہوں جب آمنا لندر علی سبحان اللہ یہاں تو مصطفیٰ آرام کر رہے ہیں آرام کر رہے ہیں رب نے خدیب بھیجا جبریل کو اللہ ہوا کر جاؤ محبوب کو لے آؤ اب بنایا کیوں دیدار کیوں کیا کئی حکمتیں ہیں علماء فقہ نے بیان فرمائی ہے حضرت محترم اللہ تبارک و تعالی نے واتعی میراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو میراج عطا فرمائی اس کو سمجھے جرہ ہم انبیاء کرام کی تاریخ کو جو پڑھتے ہیں تو میں معلوم پڑھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کو ان کے دور ان کے احد کے اعتبار سے موجزات عطا فرمائی ان کی قوم میں جو کمالات تھے ان کو توڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان انبیاء کو موجزات عطا فرمائی تاعت نبی کا پاور ان کی امت کے ہر فرد پر بلکل کریئر ہو جائے ظاہر ہو جائے اور امت وہاں ان کی سرنڈر ہو اور نبی کی حقانیت کو تسلیم کر لے موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا دور تھا جادو توڑنے کے لیے اللہ نے حضرت موسیٰ قریب اللہ کو موجزات عطا فرمایا جس کو دیکھ کر پورے جادوگر آپ کے قدموں پہ گرے پکار اٹھے رب آمنہ برب حارونہ و موسیٰ سرنڈر ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدموں پہ گرے اللہ نے انہیں ایمان کی دولت عطا فرما دی حضرت عطا فرما دی حضرت عطا علیہ السلام کے زمانے میں کم کا بڑا دور تھا یعنی ڈاکٹری حکمت بڑے فارم پر تھی بڑے سے بڑے مرض کو وہ لوگ اپنی حکمت اور اپنے دوا کے اپنی حکمت کے ذریعے صحیح کر دیا کر دے اللہ نے حضرت عطا علیہ السلام کو جو موجزات عطا فرمائے وہ ان کو توڑنے کے لیے وہ بڑے بڑے مرض کو صحیح کر دیتے مگر مادر ذات اندھوں کو آنکھ نہیں دے پاتے کسی کے جسم میں ہاتھ پھیرتے تو اس کا برس اس کا کور صحیح نہ ہوتا بڑے بڑے عطبہ تھے ڈکٹر تھے اس وقت کے عطبار سے مگر وہ کسی مردے کو زندہ نہ کر پاتے اللہ نے حضرت عیسی علیہ السلام کو ان کے دور کے اعتبار سے موجزات عطا فرمائے آپ نے اندھوں کے ہاتھوں میں آنکھوں میں آن ہاتھ لگایا رب نے انہیں آنکھ عطا فرما دی کوریوں کے جسم میں ہاتھ پھیرا رب نے شفا عطا فرما دی مردوں کو ٹھوکر مارا اللہ نے زندگی عطا فرما دی آپ کی قوم کے لوگ آپ کی اس موجزات کو دیکھ کر لا جواب ہو گئے حضرات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے اللہ نے ہر نبی کو ان کے دور کے اعتبار سے موجزات عطا فرمائے تاکہ امت کا ہر فرق ان کے موجزات کو دیکھ کر ان کی حقانیت کو تسلیم کر لے اب مصطفیٰ تشریف لائے رسول باوقار تشریف لائے امام الانبیاء پر نبوت کا دروازہ بند ہو رہا ہے آقا کے بعد اب کوئی نبی آنے والا رہی ہے مگر قوم آئے گی میرے مصطفیٰ کی امت بہت لمبے دراز تک چلے گی ایک سے ایک کمال ان کی اندر ہوگا ایک سے ایک ہن ہنر ان کی اندر ہوگا رب زلجلال لے اپنے حبیب کو ان سب مہراج آسمانوں میں بڑھا کر چاند صورت سے آگے بڑھا کر آسمانوں سے آگے بڑھا کر صدرہ اللہ مقاہ سے آگے بڑھا کر اپنا قربہ تا فرمایا تاکہ رہتی دنیا تک جو مصطفیٰ کا مقابلہ کرنا چاہے میرے نبی کے سامنے جو آنا چاہے اور یہ کہنا چاہے کہ تمہارے نبی تو مکہ میں گھومتے تھے تمہارے نبی تو بدیلے میں گھومتے تھے تمہارے نبی تو طائب جایا کرتے تھے مگر ہم تو آسمانوں کی سیر کر کے آ رہے ہیں ہم نے چاند پر قدم رکھ دیا ہے ہم ہواوں میں اڑے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے چودہ پندرہ سو پندرہ سو سال پہلے مصطفیٰ کو شبع اثرافری مارگاہ میں برا کر رہتی دنیا تک آپ کی تمام پانپDEN لا جواب کر دیا تم کتنا ہوگے اوڑ کر چاند تک پہنچ سکتے ہو میں نے اپنے حبیب کو چاند سے بھی آگے بلایا ہے سورت سے بھی آگے بلایا ہے آسمانوں سے بھی آگے بلایا ہے تم رہتی دنیا تک آسمان کو کراس ہی کرتے میرا حبیب اس سے بھی آگے بہتر شن کو چکا ہے اللہ نے رہتی دنیا تک ہر قوم کو لا جواب کر دیا تم کتنا بھی پرواز کر جاؤ مصطفیٰ کے قدم کی دھول تک نہیں پہنچ سکتے ہو اللہ اکبر تم ترقیوں کے زمانے میں پرواز کرتے ہو مصطفیٰ اس وقت پرواز کیے ہیں اس وقت مصطفیٰ آگے بڑھے ہیں جب ظاہر میں کوئی ترقی نہیں تھی اللہ اکبر اللہ نے اسی اپنے حبیم کو یہ موجزہ اطا فرمایا واتہ امائن میراج اللہ اکبر لوگوں کی حیرت کو لوگوں کی طبیعت کو حیرت میں ڈال دیا کرتا ہے حضرات محترم سیدنا مولانا محمد وعالی سیدنا مولانا محمد وعالی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر رہے ہیں اتفاق سے اس دن کوئی ایمان نہ لیا حضور کو رنجید رنج پہنچا میرے آقا جا کر پھر لیٹ گئے آرام کرنے لگے مصطفیٰ رنجیدہ تھے رب زلجلان نے اپنے حضرت جبریل امی کو فرمایا اے پیارے جبریل میرا محبوب رنجیدہ ہے آج کوئی ایمان نہیں لیا محبوب کو تکلیف ہوئی ہے جاؤ جنت میں جاؤ برارک کو لے جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جنتی سامان لے کر کے جاؤ جنتی دولہ بنا کر میرے محبوب کو لے کر آؤ میں ان کو سیر کراؤں جنت کی سیر کراؤں ہر جگہ کی سیر کراؤں اور پھر اپنا دیدار عطا فرما کر ان کا غم دور کر دوں سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو بلایا امام اس کو محبت ایک شیر میں فرماتے ہیں خم ہو گئی پست فلک اس تانے زمین سے سن ہم پہ مدینہ ہے یہ رتبہ ہے ہمارا یعنی روایت میں آتا آسمان و زمین میں مقابلہ ہوا آسمان اپنی برندیہ بیان کرتا ہے زمین اپنی برندیہ بیان کرتی ہے زمین اپنی دفاتوں کو بیان کر رہی ہے اپنی خوبیاں بیان کر رہی ہے آسمان اپنی دفاتوں کو بیان کرتا ہے آخر و زمین نے کہا تھا سن سن اے آسمان تجھ میں یہ ہے تجھ میں یہ ہے تجھ میں یہ ہے مگر بتا جانے ایمان کیا تجھ میں ہے مصطفیٰ کائنات کیا تجھ میں ہے وہ وجہ تقلیقی کائنات کیا تجھ میں ہے تو اتنی برندیہ بیان کرتا ہے مگر رب نے جس کے صدقے میں کائنات کو پیدا فرمایا وہ جانے جانا تو میرے گود میں جلوہ فرما ہے سبحان اللہ اس جواب کو سن کر آسمان سرینڈر ہو گیا آلہ حضرت کہتے ہیں خب ہو گئی پست فلک اس تانے زمین سے سن ہم پہ مدینہ ہے یہ رتبہ ہے ہمارا اب آسمان اور ناسمانوں نے اللہ کی بارگاہ میں ارض کیا مولا وہ محبوب جو لا جواب ہے جسے زمین میں جس کو اس زمین کو یہ شرف ملا کہ وہ حبیب اس میں آرام فرما ہے اس حبیب کو کبھی ہا بھی تو بولا سبحان اللہ کبھی ہا بھی تو بولا ہم بھی اس کے نالین کے ہم بھی اس کے تنوہ کا بوسہ لے کر صاحبِ محراج بننا چاہتے ہیں رب نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اے زمین توتو فیضیاب ہو ہی رہی ہے ایک شب مصطفیٰ نے آسمانوں میں رب کو اپنے حبیب کو بنایا اور آسمانوں سے کہا آج مصطفیٰ کے تنوہ کو چون کر تم بھی صاحبِ محراج بن جاؤ سبحان اللہ اور کئی بھی وجہ ہیں حضرات بہت تفصیلی واقعہ ہے لکس کس پہلو پر گفتگو کروں قرآن میں رب نے فرمایا سبحان اللہ پاک ہے وہ ذات سبحان اللہ واقعہ محراج کی شروعات سے پہلے رب نے فرمایا پاک ہے وہ ذات سبحان اللہ یعنی واقعہ محراج کو بیان کرنے سے پہلے رب اپنی پاکی بیان فرما رہا ہے رب جانتا ہے رب جانتا تھا کہ یہ واقعہ ایسا واقعہ ہے سب کوئی اسے قبول نہ کریں گے کوئی کہے گا ایسے کیسے ہو سکتا ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے آدمی اوڑ جائے اتنا بھاری بھرکم آسمانوں کو کراس کر جائے ہواوں کا کر رہا ہے نار کا کر رہا ہے اس سب کو کراس کر کے آدمی کیسے چلا جائے گا رب نے اس کا پہلے ہی علاج بیان فرما دیا اشارت فرمایا سبحان اللہ وہ ذات پاک ہے رب کی ذات پاک ہے یعنی مصطفیٰ خود نہیں گئے لے جائے لے گئے ہیں سبحان اللہ مصطفیٰ خود رہی گئے لے جائے گئے ہیں مصطفیٰ خود رہی گئے بلائے گئے ہیں اگر تم رب کو صاحب قدرت مانتے ہو رب کو قدیر مانتے ہو رب کو اختیار والا مانتے ہو رب کو پاور فر مانتے ہو تو تمہیں یہ ماننا پڑے گا رب قدرت والا ہے مصطفیٰ خود رہی گئے بلائے گئے ہیں سبحان اللہ خود مصطفیٰ جاتے ہیں تو بہت حالی تھی اللہ نے بلائیا جب رب نے بنایا تو سب قصہ ہی خطر ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ سافرہ نہیں فرمایا سافرہ نہیں فرمایا تاکہ وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سفر کر آیا کیا فرمایا سیر کر آئی علماء فرماتے ہیں سفر اور سیر میں فرق ہے سفر جو ہوتا ہے اپنی ملکیت سے جب انسان باہر ہوتا ہے تب جا کر کے سفر ہوتا ہے جب تک آدمی اپنے حد کے اندر ہے سفر شروع نہیں ہوا کرتا اپنے حد کے اندر گھومنے کو سیر کہا جاتا ہے حد سے باہر نکلنے کو سفر کہا جاتا ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیر تھی سفر رہی تھا اس لیے کہ پہلے یہ تو بتاؤ مصطفیٰ کی حد کیا ہے زبیل ان کی ہے آسمان ان کا ہے سورج ان کا ہے چاند ان کا ہے عرش ان کا ہے فرش ان کا ہے سترہ ان کا ہے مکہ ان کا ہے لا مکہ ان کا ہے سبحان اللہ مصطفیٰ مکہ میں بھی ہے تو سیر ہے مصطفیٰ مدینہ میں بھی ہے تو سیر ہے مصطفیٰ آسمانوں میں بھی ہے تو سیر ہے مصطفیٰ آج میں بھی ہے تو سیر ہے مصطفیٰ لا مکہ میں ہے تو سیر ہے سبحان اللہ اس لیے کہ کوئی بھی شاہ مصطفیٰ کی ملکیہ سے بار نہیں ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالکِ حبیب یعنی محبوبِ محمے نہیں میرا تیرا یہ سفر نہیں تھا یہ سیر تھی اس لیے کہ مصطفیٰ کی ملکیہ سے کوئی چیز باہر نہیں ہے آقا اپنی برکیت میں تھے کروڑوں عربوں کربوں سر سال کا سفر تھا مصطفیٰ تشریف لے گئے مگر یہ سفر نہیں ہے سیر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیل من المسجد الحرام مسجد حرام یعنی کعبت اللہ مسجد حرام یعنی بیت المقدس یہاں سے شفر شروع ہوتا ہے یہاں تک سفر ہوتا ہے اس کے بعد روج ہوتا ہے آسمانوں کی طرف میرے آقا علیہ السلام تو تسلیم تشریف لے جاتے ہیں آسمان اول میں دوسرے میں تیسرے میں پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر بیان کرے گے اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کے اعلان کے بارویں سال یعنی حضور کی عمر شریف باون سال کی ہو چکی تھی آقا آرام کر رہے تھے ایک دن یہ بھی عجیب بات ہے سبحان اللہ آقا سب بیداری کرتے ہیں رب نے فرمایا وہ بندے سبحان اللہ جو سجدہ کرتے ہوئے اور رقوع کرتے ہوئے قیام کرتے ہوئے راتوں کو گزارتے ہیں آقا ساری ساری رات عبادت کرتے ہیں ساری ساری رات عبادت کرتے ہیں قرآن نے کہا سبحان اللہ محبوب ساری رات جاگتے ہیں رب نے فرمایا حبیب جاگو تھوڑا آدھی رات اور زیادہ اختیار دے دیا رات بھر مصطفیٰ محبوب تقریب ہوتانے کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی آقا رات رات جا کر کے عبادت کرتے ہیں آج کیا وجہ ہے مصطفیٰ پہلے سے آرام میں لکھ کر رہے ہیں آقا لیٹ گئے ساری رات عبادت کرنے والے حبیب آج لیٹ کیوں گئے معلوم معاملہ یہ ہوا یہ نازکی بات ہے آقا جانتے تھے آج میرا رب مجھے بلائے گا سبحان اللہ اس لیے محبوب ایک محبوبانہ انداز میں لیٹ جاتے ہیں سبحان اللہ حضرت امیحانی کے گھر آرام کر رہے ہیں اللہ نے حکم دیا جبریل امی کو پیارے جبریل جنت جاؤ سواری لو سامان لو حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو حضرت جبریل امی جنت میں حاضر ہوئے سواری لینا چاہتے ہیں دیکھا کہ چالیس ہزار برات جنت میں چر رہے ہیں حضرت جبریل سوچ رہے ہیں کسے لے جاؤں وہاں تو کیا ہی جاتا ہے نا سب لا جواب تھے مگر جبریل امی سوچ رہے ہیں کسے لے جاؤں اچاک نگاہ پڑتی ہے کہ ایک کونے میں ایک برات سر جھکائے ہوئے غمگین ہے رو رہا ہے حضرت جبریل امی وہاں پہنچے پوچھا کیا وجہ ہے جنت میں بھی رونے کی جگہ ہے جنت میں غمگین ہونے کی جگہ ہے کیا ہے تو ٹینشن میں کیوں ہے رو کیوں رہا ہے اس براک نے کیا کہا سبحان اللہ پیارے جبریل چالیس ہزار سال سے سبحان اللہ چالیس ہزار سال سے مصطفیٰ کا نام سن رہا ہوں سبحان اللہ اور اسی وقت سے مچن رہا ہوں کب ان کا دیدار ہوگا سبحان اللہ کب ان کا جلوہ دیکھوں گا کب ان کے روئے وزدہا کی دیارت ہوگی جبریل نے کہا ہنڈر ون پرچینڈ کے لیے اب تو ہم تو بھی ہی لے کر چلے گے سبحان اللہ جو مصطفیٰ کی یاد میں تڑپتے ہیں وہ تڑپنا زائل نہیں ہوا کرتا جو مصطفیٰ کی یاد میں روتے ہیں رونا زائل نہیں ہوا کرتا جو مصطفیٰ کی یاد میں مچلتے ہیں وہ مچلنا کام آ جایا کرتا ہے جبریل امیر علیہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے دیکھا تو مصطفیٰ تو آرام کر رہے ہیں خاموش ہے خکم رب ہوا پیارے جبریل تو طلب مصطفیٰ کو چومو طلب مصطفیٰ کو چومو میرے حبیب کے طلبوں کو چومو چوم آ گیا مصطفیٰ نے آنکھیں کھولی سبحان اللہ سلام دھوئی رب کا پیغام حضرت جبریل امی نے پہنچایا میرے آقا نے فرمایا جبریل بعد میں دوسری بات پہلے یہ بتاؤ تم نے زمین و حسمان کو دیکھا ہے جنت کو دیکھا ہے آج تم نے ہمارے طلبوں کو چوما ہے کیسا لگا سبحان اللہ کیسا لگا ہاں حسن یوسف دمِ عیسیٰ یدِ بیزہ داری آجِ خوبہ ہمیں دارند یا رسول اللہ تو تنہا داری سبحان اللہ حضرت جبریل امی نے کچھ امی نے کچھ یوں عرض کیا یا رسول اللہ سب کچھ دیکھا سب کچھ دیکھا سب کچھ دیکھا مگر وہ مزہ آج تک نہ آیا جو تیرے طلبوں کو چومنے میں آیا سبحان اللہ اللہ نے ابھی بیان فرما دیا اللہ رب العزت نے طلب مصطفیٰ کو چموا کر یہ دنیا والوں کو یہ تعلیم یہ درس دے دیا یہ بتا دیا رب نے کہ جبریل کی جہاں انتہا ہے وہاں سے مصطفیٰ کی ابتدا ہے سبحان اللہ جبریل لا جواب ہے مگر آج مصطفیٰ کے طلبوں کو چوم رہے ہیں سید الملائکہ ہو کر مصطفیٰ کے طلبے کے برابری نہیں ہو سکتی ہے پھر تم مصطفیٰ کے برابر کیسے ہو سکتے ہو میرے آقا نے آنکھیں کھولی باتیں ہوئی اس کے بعد ارزگیہ مولا اے اللہ کے حبیب خدا آپ کو یاد فرما رہا ہے بیرال مصطفیٰ جان الرحمت حرم میں تشریف لائے تیار ہوئے اور اس کے بعد سفر میں روانہ ہوتے ہیں سہر کیلئے آقا آگے بڑھتے ہیں بتہائے مکہ میں تشریف لائے فرشتے وہاں پر حاضر ہیں سواری تیار ہے آقا بیٹھے ہر فرشتے کو مصطفیٰ جان الرحمت نے نوازا حضرت میکائل کو نوازا حضرت اسرافیر کو نوازا جو جو فرشتے آتے گئے اللہ کے رسولوں نے نوازتے رہے اور اس کے بعد پھر آقا اب سر سیر شروع ہوتی ہے آقا مسجد اقصہ کی طرف بڑھتے ہیں ایک مقام پڑھتا ہے خجوروں کا ایلیا تھا جبریل امی نے سواری روک دی ارض کیا آقا دو رکعت نماز پڑھ کر اس کو بابرکت بنا دیں آقا نے فرمایا کیا ہے یہ جگہ ارض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی حجرت گاہ ہے یہ آپ کی آرام گاہ ہے یہی تو آپ کو تشریف رانا ہے اور یہی آپ کو آرام کرنا ہے میرے آقا نے دو رکعت نماز نفر پڑھی وہ شہر کون سے تھا شہر مدینہ تھا آگے بڑھے ایک مقام آتا ہے میرے آقا دو رکعت یہاں نماز پڑھے آقا نے فرمایا جبریل یہ کونسی جگہ ہے ارض کیا یا رسول اللہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ قریب اللہ کو رب کا کلہ رب رب زلجلال نے جہاں حضرت موسیٰ قریب اللہ سے باتیں کی ہے دو رکعت نماز پڑھی اسے بابرکت بنایا آگے بڑھے ایک مقام آیا حضرت جبریل امین سواری روکی آقا دو رکعت نماز پڑھے حضرت نے حضور نماز پڑھی مصطفیٰ نے ارزشاد فرماؤ یہ کونسی جگہ ہے فرعرز کیا یا رسول اللہ یہاں حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی تھی سبحان اللہ اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھا میرے آقا بیت المقدس پہنچے حضرات وقت ختم ہو گیا ورنہ اور میں تفصیل سے اس کو بیان کرتا بیت المقدس پہنچے وہاں انبیاء کی امامت کی اور سب نے حضور کو مرحبہ کہا حضور کی تعریف و توصیف کی آخر میں مصطفیٰ نے خود اپنے فضائل بیان کیے اور پھر آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے حضرات محترم وہی انبیاء جو ابھی بیت المقدس میں ہے آسمان اول کا دروازہ کھنا تو دیکھا آدم علیہ السلام تو یہاں جلوہ فرمائے سبحان اللہ ابھی بیت المقدس میں ہے اور مصطفیٰ سے پہلے بیت المقدس حضرت آدم آسمان اول میں جلوہ فرمائے جو انبیاء یہاں استقبال کر رہے تھے یہ کہ وہ دیگر وہ آسمانوں میں جلوہ فرمائے اس کی تفصیل پھر کبھی بیان کریں گے میرے آقا آسمانوں کو نوازتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں صدرہ مکہ لا مکہ اول خدا کی قربے میں پہنچے دیدار خدا ہوا اس کے بعد پھر وہاں پر تشریف لائے تحفے میں رب نے کہا محبوب نیراد کی سبح ہے تحفہ لے جائیے تحفے میں رب نے عطا کی نمازیں حضرت محترم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماتے کے آنکھوں سے رب کو دیکھا خوام میں نہیں حقیقت میں دیکھا خوام میں تو کتنی برتبہ دیکھا بلکل جاگتے ہوئے مصطفیٰ نے دیکھا قرآن و حدیث کی دلائل اس پر موجود ہے اہل سنت والجماعت کا یہی ایمان اور عقیدہ ہے اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے اور طفیل ہمیں صراطِ مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے بس آخری کرو وحی لا مکہ کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشی ہوئے یہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکہ وہ خدا ہے جس کا مکہ نہیں وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین السلام علیہ